موسیقی پنجاب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اپنے ترقیاتی بجٹ سے پینتالیس ارب روپے رکھے وفاق کا اس میں کوئی حصہ نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا وفاق نے ترقیاتی بجٹ میں پچاس ارب کی کٹواتی کر کے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا پاور سیکٹر کے نقصانات میں کمی لانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں موسیقی بجلی کے بلوں میں دیا گیا ریلیف دو ماہ کے لیے ہے اس کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام لا رہے ہیں اسے بے وقوفی کہنے والوں پر حسی آتی ہے مریم نواز کا وزیر علیہ السندھ کے بیان پر عدد عمل سوال کیا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹیکول پر پیسے خرچ کرنا ہیلیکوپٹرز جہازوں اور گھروں پر پیسے خرچ کرنا کیا یہ بے وقوفی نہیں دو مہینے کا ریلیف دینے کے بعد بجلی کے بلڈ ڈبل ہو جائیں گے وزیر علیہ السندھ کا دعوی کہا وفاق سندھ کے لوگوں کے لیے تو پیسے خرچ نہیں کر رہا ہمیں تو منع کر دیا کہ پیسے نہیں ہیں اب پیسے کہاں سے آگئے جن لوگوں نے ماضی میں مہنگی بجلی کے پلانٹ لگائے سندھ حکمت کو سستی بجلی کی پیداوار سے روکا وہی آج سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے مشیر خزانہ مضمل اسلم نے کہا ہے کہ بجلی کے معاملے پر پنجاب کی وزیر علیہ اور وزیر آزم غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر آزم دو ماہ کے ریلیف کو لانگ ٹرم ریلیف کر رہے ہیں وزیر آزم ترقیاتی اخراجات کاٹ کر آئی پی پیز کا پیٹ بھر رہے ہیں وزیر علیہ کے پی کے علی امین گنڈا پور کا بائیس اگست کو ترنول میں جلسہ کرنے کا اعلان کہا رکاوٹیں پیدا کرنے اور آئینی اور قانونی حق کو دبانے پر مضاہمت کریں گے عدالت نے جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے دیا ہے عدالت حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولتکاری کے الزام میں مزید چھے جیل ملازمین زیر حراست جیل ملازمین میں ایک سوپر، دو لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار شامل ملازمین کے موبائل فان قبضے میں لے لئے گئے ذرائق کا کہنا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا عدالت جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا گیا سابق چیف جسٹس ساقب نصار کی جنرل ریٹائر فیض حمید سے رابطوں کی تصدیق نو مئی کے واقعات یہاں پی ٹی آئی کی سیاست سے کسی تعلق کی تردید کر دی دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق ساقب نصار نے کہا کہ ان کے جنرل فیض کے ساتھ رابطے تھے لیکن جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ساقب نصار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی جب وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو جنرل فیض ان کے ریجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبار ایسے پیغامات بھیجتے تھے جو صرف ان کے دیکھنے کے لیے ہوتے تھے سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے خاندان نے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تو جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا ساقب نصار نے کہا کہ ان کے خلاف جو الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں وہ بےہودہ ہیں ساقب نصار نے کہا وہ پانچ ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سنتیس دن تحویل میں رکھنے کے بعد نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس سعودی ولی اہد کی جانب سے دیئے گئے جیولری کے سیٹ پر دائر کیا گیا ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو جیولری سیٹ مئی دوہزار اکیس کے دورہ سعودی عرب میں دیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا توشہ خانہ میں جمع نہیں کر آیا کم قیمت لگا کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں تیرہ جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ انیس اگست کو عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا مولانا فضل الرحمان کا کسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان ڈیائی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی غریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے نہ کسی کو مزید شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے نواز شریف نے پنجاب کو بجلی کے بلو میں ریلیف دے کر تیس سال بعد بھی پنجاب کی سیاست کی انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر پنجاب کے بجائے ملکی سطح پر بجلی کے نرخ کم کرنے چاہیے تھے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کہا بجلی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر ہرتال جبکہ یکم ستمبر سے بلوچستان میں حق دو عوام کو تحریک شروع کریں گے اپنی تحریک خود چلائیں گے کسی کا کاندھا نہیں بنیں گے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا ملکی سیاست پر بات کرنے سے گریز ایف آئی اے منی لنڈرنگ کیس میں لہور کی عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں کے سوالات پر کہا طبیعت ناساز ہے عدالت کے احترام میں آئے ہیں ان کے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہیں باقی وہ بتائیں گے پرویز الہی کے وکیل نے بھی کہا کہ پرویز الہی ملکی سیاست پر بات نہیں کریں گے کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کو ہلاک کرنے والی ملزمہ کے پاس درائیونگ لائسنس نہیں ہے پولیس تفتیش میں انکشاف ڈی آئی جی ایسٹ اسور محصر کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ نتاشا کے پاس غیر ملکی درائیونگ لائسنس ہے جو پاکستان میں قابل قبول نہیں سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزمہ کی واضح غفلت سامنے آئی ہے جیو نیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی گرفتار خاتون کا ایک روز کا ریماند حاصل کر لیا گیا واقعی کا مقدمہ بہدر آباد تھانے میں قتل بل سبب لا پرواہی برتنے اور دیت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے گاڑی کی ٹکر سے پانچ افراد زخمی بھی ہوئے تھے گاڑی کی ٹکر سے جانبہک باپ بیٹی کی کہانی جانبہک آمنہ گھر میں سب سے چھوٹی اور باپ کی لادلی تھی باپ نے پاپڑ بیچ بیچ کر بیٹی کو تعلیم کے زیبر سیاہ راستہ کیا ایم بی اے کرایا جب بیٹی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی تو حادثے میں باپ بیٹی دونوں کی جان چلی گئی مقتولین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے انہیں انصاف چاہیے تئیس سالہ سارا سکوٹی پر دفتر جاتے ہوئے موت کے موہ میں چلی گئی گلسان جوہر پل پر نیپا کی جانب سے آتے ہوئے کٹی پٹی سڑک پر سارا کی سکوٹی فسل گئی وہ سڑک پر گری تو پیچھے سے آنے والے ڈمپر کے نیچے آگئی ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو گیا سارا شارع فیصل پر اپنے دفتر جا رہی تھی عوام کا سوال ہے کہ جماع سال سارا کی موت کا ذمہ دار سڑک کی بری حالت کو قرار دیا جائے یا انتظامیاں کی بے حصی کو بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سلابی صورتحال برقرار سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم میں پچاس سے زائد دہات سلاب سے متاثر مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور سندھ حکومت سے مدد کا مطالبہ نوشیر و فیروز میں کوائنٹ بکھری کے مقام پر دریائے سندھ میں سلابی ریلا بچاؤ بند پر دو روز قبل شگاف پڑھنے سے مزید دس گاؤں اور فصلیں زیر آبا گئیں پشتوں کی مرمت جاری سکھر میں 98 فیصد علاقوں سے برساتی پانی کا نقاس مکمل سکھر سٹیشن کچھی آبادی گول ٹکری اور بینظیر کالونی سے بھی پانی کے نقاس کا عمل جاری نقاسی آپ کا کام آج مکمل ہونے کا امکان وزیر علاقہ سندھ مراد علی شاہ کا لڑکانہ کرتھر پہاڑی کے قریب حمل جیل اور دادو کا دورہ سلاب متاثرین کے لیے زیر تعمیر گھروں کا معاینہ کیا لڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26 اگست کو سلاب کا خطرہ ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں محکم موسمیات کی پیشگوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں بلوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں سے مزید تین نمواد ہب اور گرد و نواب میں وقفے وقفے سے بارشوں کے باعث ہب ڈیم میں سطح تین سو پینتیس فٹ تک جا پہنچی مزید پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش چار فٹ رہ گئی نصیر آباد، صحبت پور اور جعفر آباد میں حالیہ توفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تغیانی سے پانی کا دباؤ بڑھنے سے مختلف کے نالز میں شگاف، درجنوں، دہاد، زیرہاب، ہزاروں اکڑ پر کاشت شاول کی فصل متاثر، چمن، قلاب دللہ، قلع سیف اللہ اور کان مہتر زی سمیت متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش بانی پی ٹی آئی نے سابق صوبائی وزیر کے پی شکیل خان کو ہٹانے سے مطالق تفصیلات مانگ لیں گوڈ گورننس کمیٹی کے رکن قاضی انور آج اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو شکیل خان سمیت دیگر معاملات کے حوالے سے بریف کیا جائے گا کراچی کے علاقے ڈیفینس فیز سکس سگنل پر کار کی پک اپ کو ٹک کر گاڑی میں سوار چھ اپ رات زخمی ہو گئے حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج ہوگی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے گزشتہ سماعت پر ملزمان کے وقلہ کی درخواست پر سماعت ملتبی کر دی گئی تھی